اچھا جی آپ کا اگر کسی بھی پاکستانی بینک کے اندر نفع نقصان والا اکاؤنٹ ہے اور اس پہ آپ کو کچھ پروفٹ آ رہا ہے یا انٹرسٹ آ رہا ہے یا آپ نے کوئی ڈیپوزٹ جو ہے وہ ہماری جو نیشنل سیونگ ہے اس کے پاس رکھا ہوا ہے اور اس پہ کوئی سارٹیفکیٹ وغیرہ لیا ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ جو آپ کے مطلقہ ادارے ہیں وہ اس فارم ڈی اس کو بولتے ہیں اس کے ذریعے ایف بی ایر کو سینڈ کرتے ہیں چاہے ایک روپے کا بھی کسی کا سالانہ پروفٹ آ رہا ہو یا مہانہ پروفٹ آ رہا ہو تو ہر فائننشل یئر کے بعد یعنی سال جو ہوتا ہے فائننشل یئر جو ہوتا ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد یہ انفرمیشن جو ہے فارم ڈی کے ذریعے تمام ان لوگوں کی جنہوں نے پروفٹ جو ہے وہ لیا ہے ان کی ڈیٹیل سینڈ کی جاتی ہیں اس کے اندر دیکھیں سین ایسی نمبر ہوتا ہے اکاؤنٹ جو بندہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے نیم کس نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ریزیڈنٹ ہے نون ریزیڈنٹ ہے اڈریس کیا ہے ٹیلی فون نمبر کیا ہے اکاؤنٹ اوپننگ ڈیٹ کیا ہے اکاؤنٹ نمبر کیا ہے بزنس یا پروفیشن کیا ہے کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ ٹیکس کاٹا گیا ہے اور اماؤنٹ آف پروفٹ آن ڈیٹ یعنی کہ جو ڈیپوزٹ کروایا تھا اس پہ کتنا پروفٹ آیا ہے ٹھیک ہے اور اماؤنٹ آف ٹیکس ڈیڈکٹیڈ یعنی کتنا ٹیکس جو ہے وہ اس ادارے نے کاٹا ہے تو یہ اس طرح سے روز کے اندر مختلف لوگوں کی انفرمیشن جو ہے وہ کئی صفات بن جاتے ہیں ہر برانچ کے تو وہ کئی صفوں پہ مشتمل ہوتا ہے یہ جو فارم ڈی ہے اس کو پھر فیل کر کے ہر دفعہ کمپیوٹرائز نکال کے تو اس کو ایف بی ایر کو سینڈ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو سینڈ کرنے کا ایف بی ایر کو کہ چونکہ ہمارا جو سیکشن نمبر ایک سو چودہ ہے انکم ٹیکس آرڈینس دو ہزار ایک کا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی انکم جس کے اوپر فائنل ٹیکسیشن ہوتی ہو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اے ای کلاوز ہے ٹھیک ہے سب سیکشن ون کی کہ اگر کوئی بھی ایسی انکم جس پہ فائنل ٹیکسیشن ہوتی ہو اس کے اوپر ریٹرن فائل کرنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کا یہ جو profit and debt ہے جو کہ آپ کا deposit جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو profit ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ income subject to final tax کے اندر یہ دوسرے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو تھوڑا سا enlarge کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ اوپر سے آتے ہیں نیچے تو income subject to final tax کے اندر یہ دوسرے نمبر پہ profit and debt جو ہے یہ شامل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی بندہ چاہے ایک روپے کا بھی profit اگر لیتا ہے ٹھیک ہے profit and debt کی صورت میں یعنی کہ کسی deposit کو جمع کروا کے اس کے اوپر جو profit لے رہا ہے تو اس کے اوپر قانونی طور پر return file کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ساری information fbr کو بیجی جاتی ہے اب اگر آپ خود سے voluntarily return اپنا file نہیں کرتے ٹھیک ہے اس صورت میں پھر fbr آپ کو 114 کا notice بیجے گا اور اس کے بعد پھر 182 کا notice بیجے گا جس میں آپ کو جرمانہ وغیرہ کرے گا تو اس وجہ سے جو لوگ بھی اپنا چاہے تھوڑا profit لے رہے ہیں یا زیادہ لے رہے ہیں دونوں صورتوں میں وہ اپنا جو ہے اپنا جو return ہے وہ سالانہ return income tax کا وہ لازمی file کیا کریں خود سے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے کہ ان کو notice جا وہ بیجا جائیں اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس بہبود saving certificate ہے یا شہدہ family benefit account ہے ان کا یا کسی کے پاس اگر pensioner benefit account ہے تو ان تینوں صورتوں میں بھی جو ہے وہ return file کرنا وہ لازمی ہے چاہے ان کی income exempt ہے یا نہیں ہے یہ matter نہیں کرتا یہ آپ نے return میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی جو income exempt ہے اور کتنی exempt ہے ٹھیک ہے لیکن return file کرنا جو ہے ہر اس بندے پہ جس پہ کسی بھی صورت پہ profit on debt کی category کے اندر جو فال کرتا ہے اس کے اوپر return file کرنا کانونی طور پہ لازمی ہے right جی